ایک اور روایت صحیح مسلم ہی کی ہے ابن عباس ہی کی اس کے اندر تھوڑی تفصیل ہے فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ حَتَّنْ تَصْفَ اللَّيْلِ اَوْ قَوْلَهُ بِقَلِيلِ اَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلِ اِسْتَيْقَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ آدھی رات سے کچھ پہلے آدھی رات کے کچھ بعد نبی صَلَّى اللَّهِ 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 صَلَّ دس ہوگی نا سم مرکاتیں سم ماؤتر سم مرکاتیں سم ماؤتر کلیر ہو فصل اللہ رسول اللہ حضرت عبداللہ بین عباس نے نوٹ کیا کہ دو دو رکات چھے بار نوی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑی دو دو رکات چھے بار پڑی کتنا ہو گیا سم ماؤتر پھر آپ نے ویتر پڑی اور پہلے انہوں نے نوٹ کر کے ذکر کر دیا تھا کہ کل کتنا پڑھانے ہو مساء صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ رکات حتی جاء المعزین فقام فصل اللہ رکاتین خفیفتین ثم خرج فصل اللہ صبح موزین کے آنے کے بعد دو ہلکی رکات آپ نے فجر کی سنت کے طور پر پڑی اور پھر آپ نکل کر کے تشریف لے گئے اور فجر کی نماز پڑھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت صحیح مسلم میں ایک جگہ اور بھی ثم قام فصل رکعتین فأطال فيهما القیام والركوع والسجود ثم انصرف فنام حتى نفق ثم فعل ذلك ثلاث مرات ست رکعات ثلاث مرات ست رکعات كل ذلك يستاك ويتوظو ويقرؤ هؤلاء الآيات ثم اوتر بثلاث فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة ایک روایت میں انہوں نے ذکر کیا فتکاملت صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث عشر ترکعات ثلاث عشر ترکعات ثم نام حتى نفق ثم خرج إلى الصلاة فصلہ گویا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے نوٹ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل تیرہ رکعات نماز عدا کی مختلف روایات ہیں اور ان روایات کے مختلف سیغے ہیں مختلف الفاظ ہیں تیرہ رکعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدا فرمائی ہے یہ ایک روایت ہوئی دوسری جو روایت ہے خالد بن جوہنی رضی اللہ عنہ کی خالد بن جوہنی رضی اللہ عنہ کی یوی صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ سو پینسٹھ ایک سو پینچانوے فرماتے ہیں خالد بن جوہنی لَأَرْمُقَنَّ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ لَيْسَلَّمَ آج کی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بخوبی دیکھنے کی کوشش کروں گا غور سے دیکھنا فَسَلَّا رَكَعْتَيْنِ خَفِیبَتَيْنِ فَسَلَّا رَكَعْتَيْنِ خَفِیبَتَيْنِ ایک ہوگیا ثم سلہ رکعتین طویلتین 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 ثم سلہ رکعتین طویلتین 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 پھر بہت لمبی دو رکعت نماز پڑھی ثم سلہ رکعتین وہما دون اللتین قبلہما پھر دو رکعت آپ نے پڑھی اور وہ پہلے کی دو رکعت کے بنسبت کم تھی ثم سلہ رکعتین وہما دون اللتین قبلہما پھر آپ نے دو رکعت پڑھی اور اس سے پہلے کی جو دو رکعت تھی اس سے حل کی تھی ثُمَّ سَلَّا رَكَعْتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا پھر دو رکعت آپ نے پڑھی اور یہ اس سے پہلے کی دو رکعتوں سے کم تھی ثُمَّ سَلَّا رَكَعْتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا پھر آپ نے دو رکعت اور پڑھی اور یہ اس سے پہلے کی دو رکعتوں سے کم تھی کتنے دو دو ہو گئے فَسَلَّا رَكَعْتَيْنِ خَفِیفَتَيْنِ ایک ہو گیا ثُمَسَلَّا رَكَعْتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ دو ہو گیا ثُمَسَلَّا رَكَعْتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا تین ہو گیا چار ہو گیا پانچ ہو گیا چھ دو نہیں اس طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل تیرہ رکات پڑی کل کتنی تیرہ رکات اب ایک مسئلہ اور سن لیجئے آگے بڑھنے سے پہلے وہ مسئلہ کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بارے میں کہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل یو صلی افتتح صلاتہ برکعتین خفیفتین صحیح مسلم حدیث نمبر ساسو سرسر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں قیام کیلئے جب قیام کی ادائیگی کے لئے جب آپ کھڑے ہوتے افتتح صلاتہ برکعتین خفیفتین تو آپ اپنی نماز کو دو ہلکی نمازوں سے شٹارٹ کرتے اپنی نماز کا آغاز دو ہلکی نمازیں پڑھ کر کے کرتے افتتح صلاتہ یعنی صلات اللیل تو صلات اللیل کا آغاز دو ہلکی نمازوں کے ذریعے سے آپ کرتے یہ روایت کس کی ہے حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے حضرت بہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ فرماتے ہیں اذا قام آحدكم من اللیل جب تم میں سے کوئی شخص رات کی نماز کے لئے کھڑا ہو فلیفتتح صلاتہ برکعتین خفیفتین تو اسے چاہیے کہ رات کی نماز کا آغاز دو ہلکی رکعت کے ذریعے سے کرے دو ہلکی رکعت کے ذریعے سے کرے دو ہلکی رکعت کے ذریعے سے کرے ان دونوں روایتوں کو آپ حضرت آئیشہ حضرت بہرہ کی سامنے رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ رہا کہ رات کی نماز کے آغاز سے پہلے دو ہلکی رکعت آپ پڑھتے اب تیرہ میں سے دو ڈسکاؤن کرتے ہیں تو کتنا بچے گا دو ہلکی نماز سے آغاز کرتے تھے تو کل گیارہ رکعت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کی تعداد کی حوالے سے باقی ان دونوں کو ملا لے تو تیرہ ہو جاتے ہیں جو دو ہلکی نمازوں کی ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں کا آغاز کرتے تھے اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو تیسری جو روایت ہے حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت آئیشہ کے حوالے سے روایتوں کی تعداد بہت چند روایتیں آپ کے سامنے پڑھوں گا حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں مختلف روایات ہیں پہلے روایت آئیشہ رضی اللہ عنہ انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر یعنی دس رکات قیام اللیل کے طور پر اور ایک رکات بہتر کے طور پر اس سے جا فارغ ہو جاتے تو دائیں کروٹ پر آپ لیڑ جاتے ہیں یہاں تک کہ موزن آتے ہیں نماز کے لئے تو دو ہلکی نماز پڑھ کر کے آپ مسیح جلے جاتے ہیں سی مسلم حدیث نمبر ساسو چھتیس دوسری روایت قانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما بینا ان یفر ان یفروا من صلاة العشاء الى الفجر احدہ عشر ترکع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے فارغ ہونے اور فجر کے بیچ عشاء کی نماز کے فارغ ہونے اور فجر تک کتنی نماز پڑھتے کتنی رکعات نماز پڑھتے احدہ عشر ترکع گیار رکعات پڑھتے تھے تو اس کا وقت کب سے کب تک ہے رات کی نماز کا کیا کہتی ہیں قانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما بینا ایفروا من صرات العشاء وحیلتی یدعون الناس و العتمہ الى الفجر تو عشاء کی نماز سے فارغ ہونے اور فجر کی نماز کے آغاز سے پہلے یہ جو وقت ہے اسی کو رات کی نماز کا وقت کہا جاتا ہے احدہ عشر ترکع گیارہ رکعات نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے یوسلی موبینا کل رکعاتیں ہر دو رکعات پر سلام پھیرتے ویوتی رو بھی واحدہ اور ایک رکعات سے ویتر کرتے ایک رکعات والا لوگ کو بلکل پسند نہیں آتا ان کو ججتا ہی نہیں یہ کیا ہے یہ کون سی نماز ہے تو کبھی تین رکعات آدمی پڑھ لے کبھی ایک رکعات پڑھ لے مختلف جب طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں تو جو بھی ثابت ہیں وہ ہمارا اپنا طریقہ ہے کسی ایک چیز پر جم جانا باقی چیزوں کو چھوڑ دینا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِّنْ صَلَاةِ الْفَجْرُ وَتَبَيِّنَ الْفَجْرُ وَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ قَامَ فَرَكَا رَكَاتَيْنِ خَفِیفَتَيْنِ ثُمَّ تَجَعَا عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأَتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلْقَامَ تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ نماز اس دوسری رقعات میں کہ گیارہ رقعات آپ ادا کرتے دس رقعات قیام اور دس رقعات وطر انہیں کی روایت ہے قَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُصَلِّ مِنَ الْلَيْلِ سَلَاسَ عَشْرَ تَرَكَامَ قَانَ يُصَلِّ مِنَ الْلَيْلِ سَلَاسَ عَشْرَ تَرَكَامَ يُوْتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْس لَا اِجْرِسُ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي آخِرِهَا کتنے رقعات آپ پڑھتے تیرہ رقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ رقعات پڑھتے تیرہ رقعات آٹھ رقعات قیام اللیل اور پانچ رقعات وطر پانچ رقعات يُوْتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْس تو آٹھ کو پانچ میں ملا لیں تو کتنا ہو جائے گا تیرہ يُوْتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْس لَا اِجْسُ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي آخِرِهَا آخر میں آپ باتتے تھی آخر میں ایک اور روایت ہے ستدہ عشر رضی اللہ عنہ کی تیرہ رقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو رقعات کو جوڑ کر کے پڑھتے تھے ان دو رقعاتوں کو ملا لیں تو تیرہ رقعات آپ پڑھتے تھے ابو سلمہ ابن عبد الرحمن وہ کہتے ہیں حضرت عشر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے پوچھا کیفا کانت صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان المبارک کی مناسبت سے کتنی رقعات آپ پڑھتے تھے قالت ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیره على احدى عشرت رقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رقعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے چار رقعات آپ پڑھتے کافی لمبی اور کافی اچھی پھر چار رقعات پڑھتے کافی لمبی اور کافی اچھی پھر تین رقعات اس سے کیا بتا چلا گیارہ رقعات ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے چار رقعات یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بیچ میں سلام پھیرے بغیر اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دو رقعات کے بعد آپ سلام پھیر رہے ہوں جیسا کہ اس سے پہلے کی روایت کے اندر آ چکا ہے کہ دو رقعات پر آپ سلام پھیر تو کبھی ایسا اور کبھی ایسا یعنی مختلف طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسے نماز کی بابت ثابت جو آپ نے کیا ہے اور دیکھیں یہ ابو سلمہ ہی کی روایت ہے کہ انہوں نے جب حضرت عشر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو کہتی ہیں کان ایسلی ثلاثہ عشرہ رکعہ ثلاثہ عشرہ رکعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ رکعات پڑھتے یو صلی ثمان رکعات یو صلی ثمانی رکعات ثم یوتھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ رکعات پڑھتے پھر ویتر کرتے یعنی آٹھ رکعات قیام اور پھر ویتر اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویتر پڑھ لینے کے بعد دو رکات پڑھتے ہیں کس حالت میں؟ بیٹھے بیٹھے اور جب آپ رکو کرنا چاہتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں اور رکو کرتے ہیں اس سے کیا پتا چلا؟ کہ آٹھ رکات قیام یعنی رات کی نماز اور تین رکات ویتر اور اس کے بعد دو رکات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے پڑھتے ہیں ویتر کے بعد یہ دو رکات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے پڑھتے ہیں روایات کو سامنے رکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ کبھی کبھار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اختیار کیا ہے آپ کے سنتیں متردہ یا نہیں ہیں کبھی کبھار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حساب صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے اِجَعَلُوا آخِرَ سَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرَا تم رات کی نماز میں سب سے آخری نماز جس کو بناو وہ اتر ہو تو بیتر کی نماز کو سب سے آخری نماز بناو اور جب ایک شخص پوچھنے کیلئے آیا ہے کہ رات کی نماز میں کیسے پڑھوں تو آپ نے کہا مسنا مسنا فَإِذَا خَشِيَا حَدَكُمْ صُبْحَا فَلْيُوْتِرْ بِرَكَعَا تُوْتِرُ لَهُ مَا قَدْسَ اللَّهُ کہ رات کی نماز دو دو رکات پڑھے اور جب فجر ہونے کا اندیشہ ہو تو ایک رکات پڑھ کر کے پڑھی ہوئی نماز کو تاق کر دیں اسے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوروں کو جو تریخہ دیا ہے اسی پر آپ بھی قائم تھی ایسا نہیں کہ اوروں کو یہ کہیں کہ آپ رات کی نماز کو کا آخری حصہ وطر کو بناو اور آپ وطر کے بعد مسلسل دو رکات پر قائم ہو جائیں اسے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے پڑھی ہے دو رکات لیکن پابندی کے ساتھ ہمیشگی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے بلکہ آپ نے کبھی پڑھی ہے اور کبھی نہیں پڑھی ہے تو اگر ان دو رکات کو اگر نکال دیا جائے تو اس روایت میں کل گیارہ رکات آ رہی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ان دو رکات کے ساتھ تیرہ رکات آپ نے پڑھی حصدی آشاہ نے کیا فرمایا کہانے ہیں سلی سلاس آشرت رکا تیرہ رکات آپ پڑھتے تھے سلی ثمانی رکات سمانیو تیرو سمانیو سلی رکات اینو ہو جالیس تو آٹھ تین گیارہ اور دو تیرہ تو اس طور پر تیرہ رکات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے ذکر فرمائی اس تفسیر کی تائید یہ روایت بھی کرتی ہے جو اس کے بعد یہاں پر موجود ہے اس سب صحیح مسلم کی روایتیں ہیں ابو سلمہ سے مرویحو کہتے ہیں اتیتو عائشتا فقلتو اے امہ اے امی اخبرینی عن صلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے بارے میں بتائیے فقالت کان صلاتوہو فی شہر رمضان وغیرہی ثلاثہ عشرت رکع باللیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان اور غیر رمضان میں تیرہ رکعات نماز ہوتی تھی رات کی نماز تیرہ رکعات ہوتی تھی منہ رکعہ تالفجر منہ رکعہ تالفجر ان تیرہ میں دو رکعات فجر کی نماز ہوتی تھی فجر کی دو سنت ہیں اور ان دو سنتوں کو ہٹا دیں تو کتنی ہو جائیں گے گیرہ رکعات تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ دو رکعات جو ویتر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے وہ برابر نہیں پڑھتے تھے اور نہ تیرہ کے وجہ پندرہ ان کو کہنا پڑتا ہے کیوں اگر دو رکعات کی پابندی اگر ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر تو جب رکعات الفجر ملا کر کے تیرہ رکعات ذکر کر رہی ہیں تیرہ رکعات رکعات الفجر کے ساتھ ہے تو وہ جو ویتر کے بعد دو رکعات تھی اس کو ملا کر کے پھر پھر تو پندرہ رکعات ہو جائے گی تو اسے پتہ چلا کہ کبھی آپ ایسا کرتے تھے اور کبھی ایسا نہیں کرتے تھے اور فجر کی دو سنتیں برابر پڑھتے تھے ایسا نہیں کہ کبھی پڑھتے فجر کی سنتیں اور کبھی نہیں پڑھتے ہمیشہ پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے ایک اور روایت اس کے بعد ہے قانت صلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل عشر رکعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز دس رکعت ہوتی ویوتر بھی سجدہ اور ایک رکعت سے آپ وطر کرتے ہیں ایک رکعت پڑھ کر کے آپ وطر کرتے ہیں ویرکو رکعت الفجر اور فجر کی دو سنتیں پڑھتے ہیں فتیل کا سلہ سے عشر ترکا یکل تیرہ رکعت آپ پڑھتے تھے یعنی رات کی نماز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو حضرت عاش رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز دس رکعت پڑھتے پھر ایک ویتر پڑھتے پھر دو رکعت فجر کی سنتیں پڑھتے یکل ملا کر کے تیرہ رکعت پڑھتے تھے تو اس طور پر احادیث کو اگر سامنے رکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت اور حضرت زید عمر خالد الجونی رضی اللہ عنہ کی روایت جو صحیح بخاری اور مسلم کی روایتیں ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ یا تیرہ رکعت رات کی نماز پڑھتے تھے تیرہ رکعت کے تعلق سے کئی طرح کی باتیں آئیں کہ کبھی اس دو رکعت کو مان لیا گیا جو بیٹھ کے پڑھتے کبھی فجر کی دو رکعت کو مان لی گئی کبھی کوئی چیز کبھی کوئی چیز اور خلاصت کے طور پر یہ آ رہا ہے کہ عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز گیارہ رکعت ہوا کرتی تھی اکثر آٹھ رکعت اور تین رکعت اور کبھی کبھار دس رکعت اور ایک رکعت تو یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کی نماز کے تعلق سے اور یہ تعداد آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے تعلق سے قائم رہا اور ایک چیز میں ختم کرنے سے پہلے ذکر کر دوں کہ رات کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں قیام کے بارے میں تو بھی آپ نے اندازہ کیا کہ کافی لمبا قیام ہوتا تھا اور آگے اس کا تذکرہ مزید آئے گا لیکن رکو اور سجدے کے بارے میں بھی ذرا دیکھیں رکو اور سجدے کے بارے میں بھی قرآن ہے یہاں پہ رکو اور سجدے کے بارے میں بھی ایک روایت کہ آپ کے رکو اور سجدے کا حل کیا ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز گیارہ رکات پڑھتے تھے یہی آپ کی نماز تھی سی بخاری کی روایت ہے گیارہ سو تیس کانت تل کا صلاة تو ہو یہی آپ کی نماز تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے ایک سجدہ جو کرتے ہیں اس کی مقدار کیا ہوتی تھی حالت سجدہ میں سر اٹھانے سے پہلے اب جرہ دیکھیں پچاس آیت کتنے صفحے ہو جاتے ہیں اندازہ کرتے ہیں تقریباً دس سے بارہ تقریباً دس سے بارہ آیتیں ایک سفحے میں ہوتی ہیں چھ سا سفحے ہو جاتے ہیں یعنی پانچ سے چھ سفحے پانچ سے سور تبارک سور تبارک کتنے صفحات میں ہیں ڈھائی سفحے میں ہیں ڈھائی سفحے میں ہیں سور تبارک کو ڈبل مان لیں سورے تبارک کو دبل مان لے سورے تبارک کو سورے ملک کو دبل مان لے سجدے کی حالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبل ان یرفع راسو حسدی عشاء برماتی ہے یسدو جس سجدتا من ذالک قدر ما یقروا حدکم خمسین آیہ قبل ان یرفع راسو حالت سجدہ میں سر اٹھانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک اپنا سر زمین پر رکھتے جتنا کی ایک شخص پچاس آیتیں پڑھ لے اگر آپ فرراتے سے بھی ان آیتوں کو پڑھیں اتمنان سے نہ پڑھیں تو پانچ صفحہ پڑھنے کے لئے کم سے کم دس منٹ دس منٹ بارہ منٹ تو جائے گا اور اگر اتمنان سے پڑھیں گے تو پندرہ منٹ سے کم نہیں لگے گا اس سے اوپر ہی جائے گا ایک سجدے کا یہ ہے تو اگر دس منٹ آپ جوڑ لیں اندازہ ایک سجدے کا تو دو سجدے کا بیس منٹ اور ایک رکو کا تیس منٹ آدھا گھنٹہ تو رکو اور سجدے ہی میں گیا تشہود میں بھی آپ دس منٹ جوڑ لیں تو کتنا ہو گیا چالیس منٹ اب اس کے بعد بچتا ہے قیام جو کی سب سے اہم ہے اور قیام کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بہت لمبی کی ہے اور کبھی درمیانی درجہ کی کی ہے تو اگر اسے بھی آپ دسی منٹ لیں حالانکہ دس منٹ غیر معقول ہے بیس منٹ پچیس منٹ بھی جا سکتا ہے تو یہ ایک رکات سواہ گھنٹے کے جاتا ہے ایک رکات کتنا جاتا ہے سواہ گھنٹے کے جاتا ہے تقریبا ایک رکات اور دونوں رکات ملا لیں گے تو دو گھنٹے سے اوپر جائے گا یعنی عشاء کی نماز اگر ساڑھے آٹھ بجے آپ پڑھیں نو بجے اگر ترابی شروع کریں تو دو رکات کب ختم ہوگی تو خریباً گیارہ بجے اور ہماری ترابی کی نماز جو ہوتی ہے وہ پوری نماز پوری نماز آپ مال لیں تو ایک سے سواہ گھنٹے کے اندر سب پورا ختم جتنے میں ایک رکات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی بھئی حضرت عشاء رضی اللہ تعالی نہ بیان فرماری ہے آنکھوں دیکھا حال وہ بیان فرماری ہے تو تقریباً جتنے میں ایک رکات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے ہماری پوری نماز اسے مکمل ہو جارہی ہے بلکہ اس سے کم میں ہماری نماز پوری ہو جارہی ہے اور بہت خوش رہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کر لی اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس طرف بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے رات کا بیشتر حصہ اس میں کیسے سرف ہوتا تھا اس سے ہمیں اندازہ لگ سکتا ہے میں اس تعلق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے علاوہ کے جو روایتیں ہیں وہ کل میں انشاءاللہ ذکر کروں گا کیونکہ ٹائم نہیں بچا اور ایک آخری چیز ایک آخری چیز یہاں ذکر کر دوں کہ یہ روایت جو ابھی آئی ہوئی ہے یہ روایت جو ابھی آئی ہوئی ہے یہاں پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعات بیٹھ کر کے پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعات کیسے پڑھی بیٹھ کر کے پڑھی اس حوالے سے میں ذرا ایک روایت یہاں ذکر کر دوں کہ بیٹھنے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے پڑھنے کا طریقہ کیا تھا عبداللہ بن شقیق قال سألت عائشة عن صلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وان تطوعیہ فقالت عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نفلی نمازوں کے تعلق سے تو انہوں نے جواب دیا اب ذرا یہ سنیے میں پوری روایت اس لئے پڑھ رہا ہوں کیونکہ اس میں کچھ ایسے فوائد ہیں جو ہماری عام زندگی سے متعلق ہیں اس لئے میں پوری روایت ذکر کر رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں نماز پڑھتے قبل الظہر اربان زہر سے پہلے چار رکات مسجد میں نہیں اس پر غور کریں میرے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زہر سے پہلے چار رکات پڑھتے پھر آپ جاتے لوگوں کا نماز پڑھاتے پھر گھر میں آتے اور دو رکات پڑھتے تو پہلے کی نماز اور بعد کی نماز کہاں پڑھتے آپ اور مغرب کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پڑھاتے پھر گھر میں آتے اور دو رکات پڑھتے یہ بھی گھری کے اندر ویصلی بالناس العشاء اور عشاء کی نماز لوگوں کو پڑھاتے ویدخل بیتی فیصلی رکاتیں اور میرے گھر میں آتے اور دو رکات آپ نماز پڑھتے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کے اندر کا وہ طریقہ تھا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے نوٹ فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نو رکات پڑھتے جس میں ویتر بھی ہوتی یعنی اگر کوئی شخص گیارہ رکات نہیں پڑھ پاتا کم پڑھنے کی استطاعت ہے اس کی یا اس کے جیسے تیسے حالات ہیں تو تراویہ کی نماز کم بھی پڑھ سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ اگر شروع کیا ہے تو آخر تک ہی پہنچ کر کے دم لے اگر کم بھی پڑھ پا رہا ہے تو کوئی حرص کی بات نہیں انہا پڑھنے سے پڑھ لینا بہتر ہے فِهِنَّ الْوِتْرِ وِتْرِ مِلَا کر کے نو رکات پڑھتے وَقَانَ يُصَلِّ لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا وَلَيْلًا طَوِيلًا قَائِدًا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ لمبی لمبی رات قیام کی حالت میں اور لمبی لمبی رات آپ بیٹھ کر کے ان نمازوں کو عدا کرتے تھے یعنی کافی دیر دیر تک آپ قیام کی حالت میں نماز پڑھتے اور کافی دیر تک آپ بیٹھ کر کے ان نمازیں عدا کرتے یہ رات کی نماز کا وَقَانَ اِذَا قَرَعَ وَهُو قَائِمًا رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُو قَائِمًا اور جب آپ کھڑے ہونے کے حالت میں قرات کرتے یعنی کھڑے ہو کر کے آپ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتے تو آپ رکو بھی یہاں لکھا ہے رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُو قَائِمًا تو رکو اور سجدہ بھی حالت قیام میں کرتے ایسا کیسے آگے اس کا تذکرہ ہوگا رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُو قَائِمًا تو رکو اور سجدہ حالت قیام میں کرتے وَإِذَا قَرَعَ قَائِدًا اور جب بیٹھ کر کے آپ تلاوت کرتے بیٹھ کر کے اگر نمازوں پڑھتے رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُو قَائِمًا تو آپ رکو اور سجدہ بیٹھ کر کے ہی کرتے رکو اور سجدہ جب بیٹھ کر کے تلاوت آپ نے کی ہے تو بیٹھ کر کے رکو اور سجدہ بھی کرتے اور جب صبح کا وقت ہوتا تو فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں صحیح مسلم 150 نمبر کے حدیث 130 نمبر کے ایک اور روایت ہے 130 ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز لمبی پڑھتے تو جب آپ کھڑے ہو کر کے پڑھتے تو رکو بھی کھڑے ہو کر کے کرتے وَإِذَا صَلَّ قَائِدًا رَكَعَ قَائِدًا اور جب بیٹھ کر کے آپ پڑھتے تو بیٹھ کر کے رکو کرتے وہاں جو سجدہ کا لفظ آیا ہوا ہے تو قیام اور قعود کا سجدے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس لئے میں نے یہ دوسری روایت یہاں ذکر کر دیا کہ وہاں آپ رکو اور سجدہ بیٹھ کر کرتے رکو اور سجدہ بیٹھ کر کرتے جو ذکر آیا ہے اس سے مراد صرف رکو ہے جیسا کہ دوسری روایت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی نماز میں لمبی لمبی نمازیں جو پڑھتے تو آپ قیام کی حالت میں بھی پڑھتے اور قعود کی حالت میں بھی پڑھتے تھے قیام سات سو تیس نمبر قیام اور قعود دونوں حالتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو پڑھا کرتے تھے یعنی کبھی کھڑے ہو کر کے پڑھ رہے ہیں اور کبھی بیٹھ کر کے پڑھ رہے ہیں اور جب آپ کھڑے ہو کر کے کرتے تو رکو بھی کھڑے ہو کر کے کرتے اور جب بیٹھ کر کے پڑھتے تو رکو بھی بیٹھ کر کے پڑھتے باقی سجدے کا معاملہ وہ ایسی ہے یعنی زمین پر اب آخری بات حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ بھی ساتھ سو اکتیس نمبر کی حدیث ہے مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّمْ يَقْرَوَ فِي شَيْءٍ مِّن صَلَاةِ اللَّيْلِ جَالِسَا یہ بات سن لیجئے مَا رَأَيْتُ غلط فہمین آہو اس لئے روایتوں کو ذکر کر دینا مناسب مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّمْ يَقْرَو فِي شَيْءٍ مِّن صَلَاةِ اللَّيْ لِجَالِسَا مَاینِ نبی کریم صلی اللحم کو رات کے کسی بھی نماز میں بیٹھ کر کے پڑھتے بھی نہیں دیکھا مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّمْ يَقْرَو فِي شَيْءٍ مِّن صَلَاةِ اللَّيْ لِجَالِسَا قِرَت ابھی روایت تو آپ نے سننینا کہ جب قیرت آپ بیٹھ کے کرتے تو رکو بیٹھ کر کرتے قیرت جب کھڑے ہو کر کرتے رکو بھی کھڑے ہو کر کرتے اب یہ روایہ سنی ما رآئیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرو فی شیم من صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کر کے قیرت کرتے ہوئے نہیں دیکھا حتی اذا کبی را قرآ جالیس ہاں جب آپ بوڑھے ہو گئے حتی اذا کبی را ہاں جب آپ بڑے ہو گئے قرآن جالیسہ تو آپ بیٹھ کر کے پڑھتے تھے آیا سوچھو یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے کہ جسم میں قوت ہے طاقت ہے پھر بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں گرچے نفلی نماز ہے کھڑے ہو کر کے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے ہی یہ نمازیں پڑھتے رہے لمبی جو بھی نمازیں ہیں اکھڑے ہو کر کے ہی پڑھتے رہے کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کر کے پڑھتے ہوئے رات کی نماز میں نے دیکھی نہیں ہاں جب آپ بوڑے ہو گئے تو آپ نے بیٹھ کر کے پڑھے لیکن تب بھی تب بھی دیکھئے تب بھی کیا حال تھا حتی اذا بقی علیہ من السورت سلسون اور بعون آیا قام فقرعون سمرکا یہاں تک کی آپ کی کوشش یہ ہوتی کہ جب آپ کی قرط سے تیس یا چالیس آیتیں باقی رہ جاتی تو کھڑے ہو جاتے تیس چالیس آیتوں کا مطلب ہو گیا سور ملک تیس چالیس آیتوں کا مطلب کیا ہوا سور ملک سور تبارک دو ڈھائی صفحے جب باقی رہ جاتے دو ڈھائی صفحے میں دونوں تینوں رکاتیں نکل جاتی ہیں کہا جب اتنی آیتیں رہ جاتی ہیں تو انبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں کھڑے ہو کر کے تلاوت کرتے ہیں پھر افرکو کرتے تھے یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا لیکن سوال یہ ہے کہ یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی یہ تو بوڑے ہو گئے تو سمجھ میں آیا بوڑے ہو گئے لیکن پھر بھی کوئی وقت اس کا کتنا کتنا آپ نے بیٹھ کر کے پڑھا کتنا آپ نے کھڑے ہو کر کے پڑھا بعض روایتوں میں اس کی صراحت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان یقبض بعام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے پڑھنے کا یہ جو سلسلہ آپ کی زندگی میں آیا ہاں یہ روایت ہے حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے ما رأیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ فی صبحتی قائدن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کر کے نفل نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا حتی کان قبل وفاتی بعام یہاں تک کی وفات سے ایک سال پہلے فکان یصلی فی صبحتی قائدن تھک گئے تھے بڑے ہو گئے تھے لما بدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس موقع پر یہ صورت حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیے کہ پھر آپ بیٹھ کر کے پڑھنے لگے اور وَقَانَ يَقْرُوا بِالصُورَةِ فَيُرَتِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا یہاں تک کہ خوب لمبی لمبی صورتیں آپ بیٹھ کر کے بھی پڑھتے تھے علاقل حال اس روایت کو میں نے اس لئے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیٹھ کر کے نمازیں پڑھیں ہیں تو مکمل بیٹھ کر پڑھنے کا طریقہ آپ کا کیا تھا آپ تو عموماً بیٹھتے ہی نہیں تھے کھڑے ہو کر کے ہی تلاوت کرتے تھے یہ آپ کہتے ہیں ہاں عمر کے آخری حصے میں جب آپ کے اوپر بڑھا پایا اور بعض روایتوں میں ہے بَعْدَمَا حَتَمَهُ النَّاسُ لوگوں نے آپ کو توڑ پھوڑ دیا یعنی لوگوں کے اوپر سے جو پریشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے اور آپ بڑھے بھی ہو گئے اور بہت زیادہ جسم کی وہ حالت نہیں رہی کہ آپ زیادہ دیر کھڑے ہو سکیں تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے پڑھتے اور اس وقت بھی یہ کوشش ہوتی کہ آخر کی کچھ آیتیں جب باقی رہ جائیں تو آپ کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر کے قرد کر کے اور رکو کرتے ہوئے پھر سجدہ اور اس نماز کو مکمل کریں تو یہ رات کی نماز کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ ہے جو میں مکمل طور سے جس کی تشریح تو میں نے کہتا ہوں کہ کر سکا ہوں لیکن کسی حد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کی نماز کی تعداد اور اس کا طریقہ ان روایات کی روشنی میں وہی صحیحن کی روایات کے اعتبار سے ذکر کرنے کی کوشش کی گئی ہے دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تمام عبادات کو انجام دینے خاص طور سے رمضان المبارک کی مناسبت سے ہر طرح کی عبادات قیام اللیل صلاة اللیل تراویح جو سب مختلف الفاظ ہیں اور سب کا ایک ہی مفہوم ہے یہ سوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرنے کی توفیق ادا فرماؤں آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نبی محمد وعلیہ وصحبی جمعین